بیماری ہوئے اب بیماری میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اب ایکسٹریم ہوتے ہیں کیسے اب ہمارا ایمان اللہ پر ہے بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے بیماریاں شفا کرنے والا بھی اللہ ہے اب ہم کیا کریں گے اللہ اگر لکھا شفا تو بیماری شفا ہو جائے گی ہم نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہ علاج کرائیں گے گھر میں بڑھتے بس غلط ہے یہ کیوں غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا بیماری کے تعلق سے بھی ہوا اور ایک مرتبہ اوٹ کے تعلق سے بھی ہوا یہ میرا علاق ٹاپی کے تقدیر کا عنوان ہے یوٹیپ پہ موجود ہے اس میں بہت سارے دلائل ہیں تو کیا صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آکے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اوٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کرو کیونکہ اگر اونٹ بھاگ جانا ہے تو میرے تقدیر میں لکھا ہے تو بھاگ جائے گا اب کیا کرو باندھو یا چھوڑ دوں اللہ کے رسولﷺ نے فرمایا کہ نہیں نہیں اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو بیماری آئی دوائی استعمال کرو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو یہ نہیں ہے کہ نہیں دوائی کچھ بھی نہیں لیں گے اللہ شفا لکھا تو ہوگا نہیں تو نہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر بیماری کے ساتھ ساتھ کیا ہے دواء کو بھی اتا رہا ہے شفاہ بھی بیماری کے ساتھ ہے تو اب دوائی استعمال کرنا یہ ہمارے لئے کیا ہے ذریعہ ہے اس لئے دوائی استعمال کرنا جائز ہے بلکہ کرنا چاہیے پہلی چیز اب علاج کرانا ہے بیماری علاج کرانا ہے سبر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے کسی بھی خسم کی بیماری آتی ہے تو بیماریوں میں علاج میں سب سے پہلے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جتنے اذکار ہیں جتنی دعائیں ہیں دعائیں پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالی سے شفاہ مانگنا بیماریوں کے لئے ہے دعا پہلے دواباد میں ہمارے پاس ہوتا یوں ہے کہ دعا پہلے دواباد میں دوایاں کھا کھا کے تھک جا کے اللہ دیکھیں گے ایک بار ٹرائی کریں گے کم کرتا کی نہیں کی بلکہ دعا کر لیتے ہیں ٹرائی کرنا نہیں ہے پہلے دعا کرو اس کے بعد کیونکہ دوا میں شفاہ ہے یا اللہ کے پاس شفاہ ہے ظاہر سی بات ہے اگر دوا میں شفاہ ہوتی تو ایک ہسپیٹل کافی تھا بیماری کے لئے اتنے ہسپیٹل کیوں ہیں ہم بھی جاتے ہیں یہاں گئے بھائی یہاں دوخانے میں گئے کم نے ہوا وہاں گئے وہاں کم نے ہوا یہاں گئے یہاں آخر میں کسی نہ کسی ایک جگہ کم ہوا کیوں اللہ جس کے پاس جو دوائی رکھا وہیں پہ شفاہ ملتی ہے آپ کے اپنے کیا ہے کوشش کرنے سے شفاہ نہیں ملتی اس لیے کیا کرنا ہے دعائیں کون کون سی دعائیں دعائیں تو بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں بچوں کی بیماری ہو یا خود کی بیماری ہو یا بڑوں کی گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے یاد رکھو سب سے پہلے دعا کرو سب سے پہلے ایک تو اللہ تعالی سے مانگو دعا کر کے اور دوسرا دعائیں یا اذکار جو بتائی گئی بیماری کی شفاہ کے لیے وہ پڑھو اس کے لیے بہترین اور آسان طریقہ حسن المسلم ہر آدمی ہر مسلمان اپنے گھروں میں رکھیں چوٹیزی کتاب بیس پچیس روپے مل جاتی ہے حسن المسلم میں بہت ساری دعائیں ہیں بیماری کی شفاہ کے لیے بھی اس کے علاوہ جتنی آذکار ہے جتنی دعائیں پڑھنا ہے وہ سب مل جاتی ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں سب سے پہلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسان طریقہ ہے آذکار پڑھیں اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے وہ دعائیں اگر یاد نہیں ہیں جو پڑھنا ہے بیماریوں کے لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمارے کوئی یہ بیماری ہے کونسی دعا پڑھنا یہ بیماری ہے کونسی دعا پڑھنا یہ بیماری کے لیے کچھ دعا ہے کیا اب ہر ایک کے لیے الگ الگ دعائیں کچھ لوگ تو ایسی ایسے سوالات کرتے ہیں جن کے تعلق سے قرآن و حدیث میں خاص مقصود دعا نہیں رہتی لیکن پھر بھی پوچھ لیتے ہیں اس کی بھی کوئی دعا ہوں گی ہمارے لیے الگ سے اب بتانے والے کچھ لوگ یوٹیوب پہ بیٹ کے غلط دعائیں بھی بتاتے ہیں لیکن غلط بات ہے اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھ لو کوئی بھی اذکار جو ہوتے ہیں اذکار جو دعائیں پڑھنے کی ہوتی ہیں اگر کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس کو ستر ہزار مرتبہ پڑھو اس کو سوالات مرتبہ پڑھو اس کو اتنی مرتبہ پڑھو ان دعاؤں پر اور ان کی باتوں پر بالکل اقین نہ کریں اقین نہ کریں جب تک کہ کوئی اذکار یا دعائیں بتانے والا اس کی دلیل نہیں بتاتا وہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے اس کا نمبر نہیں بتاتا جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ اذکار یہ دعائیں صحیح ہیں یا غلط ہیں ہم کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتے ورنہ گورے ہونے کی دعا کالے ہونے کی دعا لمبے ہونے کی دعا بال لمبے ہونے کی دعا شادیاں جلدی ہونا بلکہ دعا یہ جتنے بھی دعائیں ہیں نا یہ غلط باتیں ہیں ٹھیک ہے ایسی دعائیں ایسے اذکار میں جو جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں نہ جائیں اب اس میں کیا کرنا سب سے آسان طریقہ اور ایک بات بھی بتاؤ میں آپ کو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا اخیدہ یہ ہے کہ دعائیں پڑھنا ہے لیکن کون پڑھنا مجید کے امام سب پڑھنا کوئی مل سب پڑھنا محلے کے اب ہم نہیں پڑھیں گی دعا ہمارا بچہ بیمار ہوئے تو مولانا کے پاس لے کے جائیں گے ہمارے بچہ بیمار ہوئے تو وہ عامل بابا کے پاس لے کے جائیں گے انہوں دعا پڑھے تو کم ہوتا یہ اخیدہ بہت بڑا غلط اخیدہ ہے ذہن سے اس کو نکال دو مولانا ہی پڑھیں گے دعا پڑھنے والے وہ ہی آئیں گے وہ ہی پڑھیں گے نہیں شفا کس کے پاس ہے وہ جو دعائیں پڑھ رہا اس کی زبان میں ہے شفا نہیں ہے نا شفا کس میں ہے اللہ کے کلام میں ہے اللہ کے رسول جو بتائیں ان عذکار میں ہے تو یہ کون پڑھنا سب سے پہلے بچہ بیمار ہویا تو ماں پڑھنا باپ پڑھنا اگر ماں باپ بڑے ہیں یا کسی کو پڑھنے نہیں آتا تو گھر والے کوئی بھی پڑھے بھائی بہن کے لیے پڑھے بہن بہن کے لیے پڑھے اس طرح ایک دوسری کے لیے گھر والے دعائیں پڑھے نہیں مول سب ہمارے کو نہیں آتا دعا ہم کیا کرنا کون سے مول سب تو یہ ہے کیا اب انہا ہزاروں روپے لوٹتے ہوئے تم لوگوں کے پاس کیا ہے وہ کچھ تو بھی پڑھ کے پڑھ کے جو ہے سو چلے جاتے ہیں یہ غلط باتیں ہیں تو حسن المسلم گھر میں رکھو اور وہ دعائیں پڑھو دیکھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ٹھیک ہے دیکھتے ہوئے نہیں کسی کو یاد نہیں ہے یا کسی کو کیا ہے حسن المسلم کتاب نہیں ہے ضروری ہے آپ کوئی دعا پڑھنا سب سے بہترین دعا سورہ اخلاص سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سورہ فلق یہ جو سورتیں ہیں یہ بہترین شفاہ اللہ کا کلام ہی پورا کا پورا شفاہ ہے ہم کو حدیثوں میں دلیلیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو جتنی دیر بیمار ہے جتنی دیر پڑھنا چاہے آپ پڑھو سات مرتبہ پڑھو دس مرتبہ پڑھو بار بار پڑھو سورہ فاتحہ دم کرتے رہو سورہ اخلاص پڑھو تین تین مرتبہ صبح شام پڑھو سونے سے پہلے پڑھو یا پھر اس سے بھی زیادہ پڑھنا ہے تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق سورہ ناز بار بار پڑھو دم کرو اب دم کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی الگ سے آ کے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں اس طرح خالے پھونکنا نہیں ہے اس طرح پھونکنا نہیں ہے تھونک کے کچھ چھینٹے ہاتھوں پہ گرے ہاں وہ پاکی نا پاکی کے جو تصورات ہم ہمارے ذہن میں بیٹھے بٹھا لیے جن کی صحبت میں رہ کر یہ الگ چیز ہے لیکن اسلام جو کہتا ہے وہ اصل میں پاکی ہے ٹھیک ہے نا تو تھوک کے کچھ چھینٹے ٹھیک ہے باہر نکلے یہ دم کرنے کا طریقہ آپ تیر مرتبہ یہ صورتوں کو پڑھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرے تھوک 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 اس طرح تھوکے پھر اس کے بعد آپ کا بچہ ہے یا جو بھی ہے آپ کا محرم ہے اس کے جسم پہ کیا ہے آپ مل سکتے ہیں چہرے پہ اور ہاتھوں پہ اور جہاں تکلیفیں وہاں رکھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں تھوک کے چھیٹوں کے ساتھ دم کریں یہ دم کرنے کا طریقہ ہے یعنی تو بیمار خود مریض خود کیسے دم کریں وہی صورتیں پڑھے گا لیٹے لیٹے پڑھے بیٹے بیٹے پڑھے جیسے چاہے پڑھے ٹھیک ہے نا اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے نماز کے بعد بول کے نہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعائیں پڑھو یہ اذکار پڑھو یہ صورتیں پڑھو خود کیا کرو اس طرح تھوگے پھر اس کے بعد کہہ چہرہ اور پورا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے اپنی جسم پر اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے تو بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دعائیں پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی ہمارے پاس ہے کوئی ایسا شوہر جو اپنے بیوی کے لیے دم کرے کوئی بیوی ایسی ہے جو اپنے شوہر کے لیے دم کرے یہ ہے ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے اپنے ماں باپ دم نہیں کرتے تو یہ غلط طریقہ ہے تو یاد رکھو دعائیں پڑھنا قرآن شفا ہے تو قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا دم کرنا یہ جائز ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایسا عمل کرے